اسلام علیکم جی کیا حال چالیں سب ٹک ٹاک ہوں گے ایور نیو سٹوڈیو سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو میں نے اپنی لاس ویڈیو میں دکھایا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی لانچ ہے کوئی چھوٹی سی آپ کے گرانڈ بنی ہوئی ہے اس میں آپ گھر میں صدییں کس طرح سے لگا سکتے ہیں تو میں نے آپ کو کچھ ڈیمو بھی دیئے تھے کہ اپنا کریلے کس طرح گھر میں ہم لگا سکتے ہیں دھنیا ہو گیا کریلے ہو گئے اور خیرے بغیرہ ہو گئے ان سب کی میں نے ڈیٹیل آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دی تھی اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم نئے بیچ جو لگائیں گے ان کی جیسے جیسے گروہت ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میں ٹھیک ہے اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پودوں کو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سے پھول آ چکے ہیں یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جو کریلے ہیں ان کے ساتھ پھل آنا شروع ہو چکا ہے چھوٹا چھوٹا سا جب ایک پھول لگ جاتا ہے اس کے پیچھے یہ پھل آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے پھل آ چکا ہے یہ کریلے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ٹھیک ہے آپ ایک بیچ سے جو پودہ گروہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ کریلے لگ جاتے ہیں آپ اس کے بیچ کسی بھی سکائی سیٹ کی شاپ سے یا انٹرنیٹ سے آپ ایزی لید راز ڈاٹ کام سے بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کھیرے ہیں چھوٹے چھوٹے کھیرے آپ کو نظر آ رہے ہیں آگے ان کے پھول ہیں پیچھے ان کے کھیرے لگے ہوئے ہیں یہ صرف ایک ہفتے کی اندر اندر یہ میرے پاس پروگرس ہے بیچ میں جب میں نے لگایا تھے تقریبا ان کو کہلیں کہ اس پودے کی جتنی ہائیٹ ہے اس کو ایک ماہ ہو چکا ہے میرے پاس اور ایک ماہ میں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ آپ کھیروں کا دروچ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے بھی کھیرہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے کافی زیادہ ماشاءاللہ کھیرے لگے ہوئے ہیں تقریبا کوئی 42 کے رون بارڈ تھے کھیرے میں نے کلکلیٹ کیے تھے جس طرح دوستو آپ نے دیکھا کہ گھر میں سبزی لگانا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے جس آپ نے بیچ کو پرچیس کرنا ہے چاہے وہ انٹرنیٹ سے کرنا ہے یا قریبی کسی بھی نرسلی شاپ سے آپ ایزیلی اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو گھر میں آپ بہت ہی آسان طریقے سے گھر میں آپ ان ویڈیو کو اگا سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ اورگینک جسے ہم کہتے ہیں سبزی آپ حاصل کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی خواد نہیں ہم دیتے ٹھیک ہے اور صاف پانی کے ساتھ اگر گھر میں آپ کو ایک اچھی سبزی مل جائے اور کیا آپ کو چاہیے اس لیے تھوڑی سی آپ کو صرف ایفرٹ کرنی پرتی ہے اس کو ٹائم پر آپ نے جس پانی دینا ہوتا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس لیے آپ گھر میں آپ لگائیں ان سبزیوں کو اور ان سے برپور فائدہ اٹھائیں گھر کی جو سبزی ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھے ذائقے دار ہوتی ہے میں نے پہلے گوبی بھی لگائی تھی آپ کو وہ بھی شیئر آپ کے ساتھ ویڈیوز کی ہیں ان کا بہت اچھا ٹیسٹہ اور جو ہم بزار سے لے کے آتی ہیں وہ اس کے برابر نہیں ہوتا اس کا ذائقہ کیونکہ جو ہم باہر سے لے کے آتے ہیں سبزی وہ پانی تو دیا ہوتا ہے لیکن وہ بعض انڈسٹریل جو پانی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی گروہت کی جاتی ہے جو ان کے پاس خالی سپیس ہوتی ہے وہاں پہ سبزی لگا دیتے ہیں اور اپنا جو ویسٹ ہوتا ہے پانی کا فیکٹری کا وہ سبزیوں کو دیا جاتا ہے لیکن جو گھر کی سبزی ہوتی ہے وہ ایک صاف پانی کے ساتھ ہم اس کی گروہت کرتے ہیں اور آپ اس کا یقین کریں بہت اچھا ذائقہ ہوتا ہے اور ان بیجوں کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہوتی جس فورٹی ٹو ففٹی روپیس میں یہ آپ کو بیج مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک پیکٹ میں گیارہ بیج ہوں گے ٹھیک ہے آپ اگر اس میں سے چار پانچ بھی اس کو آپ ہوگا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت ہیں تو اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایورنیو سٹوڈیو کو اجازت دیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی